ہلو فرنس ہم نے اپنا پچھلا ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم ڈی بیم لینگ کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس گریڈ کا ڈی بیم ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں کون کون سا سی بیوز کیا جاتا ہے اور اس میں گریڈیشن کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس گریڈ میں کس سائز کا ایگریگیٹ یوز کیا جاتا ہے اور کتنا پرسنٹیج بیٹومن لیا جاتا ہے اس سب پہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی جیسے ٹیبل 510 کمپوزیشن اور ڈینس گریڈڈ بیٹومنس میکڈم اس میں گریڈ ایک اور دو جس میں نومیل ایگریگیٹ سائز ہے 37.5 mm اور سیکنڈ ہے 26.5 mm تو ابھی ہم دیکھیں گے کی کس لیئر کی تکنیس میں کس طریقے کا ایگریگیٹ یوز ہوتا ہے کس سائز کا ایگریگیٹ یوز ہوتا ہے تو ابھی جو ہمارا فرسٹ جو گریڈنگ ہے اس میں 37.5 میں 4.0% ہی بیٹومنس لیا جاتا ہے اور ابھی آپ اگر سیکنڈ گریڈ کی بات کریں تو اس میں 26.5 mm میں مینم 4.5 mm لیا جاتا ہے اس کا لیئر کا تکنیس ہوتا ہے 52.75 mm تو 52.75 mm میں کتنا پرسٹ جو بیٹومنس لیا جاتا ہے 4.5% 50 سے 75 کا لیئر میں 4.5% مینمم بیٹومنس لیا جاتا ہے اور اس کا جو سیپ کا سائز رہتا ہے نمبر ایک میں 45 میں آپ دیکھ سکتے ہیں 37.5 اور 0.075 mm 30.2 4.75 اور 2.36 1.18 2.6 3 0.15 0.075 45 میں 100% اور 37.5 میں 95 200 26.5 63 2 93 99 میں کچھ بھی نہیں 13.2 میں 55 اور 4.75 میں 30 سے 38 سے 54 اور 2.3 mm سائز میں 28 سے 42 0.3 میں اتنا رہے گا 0.075 میں 2 سے 8 تک ابھی ہم 2 میں بات کرتے ہیں اس کا جو لیئر کا سائز ہے 52 75 37.5 اور 26 26 میں ہم دیکھیں گے بھی 90 200 اور 99 میں 71 1 2 95 اور 13.2 میں 56 280 4.75 میں 38 54 24 22 2.36 میں اتنا اتنا ہے اور 0.3 میں 228 اس میں بھی سیم ہے یہ ویڈیو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے صرف کیا آپ کو ڈینس ڈیٹومنیس مہگڑم کے بارے میں جاننا اس کا گریڈنگ کے بارے میں جاننا اور اس میں کون سا اگریگیٹ کس سائنس کا اگریگیٹ ڈیوز ہوتا ہے اس کی بارے میں جاننا کے لئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر دیں ابھی جو ہمارا گنگا ایکس پریس پہ ہے اس کا بیڈ کا کرنیشن پریزینٹ کرنیشن بارز کی بھی ایسا ہو رہا ہے تو ابھی کام کرنا پوسیبل نہیں ہے ابھی کم سے کم آر سے دس دیں نہیں لگ سکتا ہے اگر دھوپ نکلتا ہے تو اگر دھوپ نکلتا ہے اگر دھوپ نکلتا ہے